عام انتخابات میں جس طرح نامزد امیدواروں کی طرف سے انتخابی مہم میں تیزی نہیں آسکی وہیں پر حلقوں میں لگائے جانے والے استحارات اور فلیکسز کی تعداد میں بھی واضح طور پر کمی دیکھی جا رہی ہے فلیکسز، ٹیکرز اور استحارات کے کاروبارت سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ امیدواروں کی جانب سے تحال کام بہت کم ملا ہے جس کی وجہ سے ان کا کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا ہے الیکشن پیشن کے حوالے سے کچھ بات کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ انہوں نے ایک تو سائز پیپا بندی لگا دی اوپر ہمارے ملک میں بجلی کا بہران، لوڈ شیڈن آپ دیکھئے پچھلے الیکشن میں کچھ اور پوزیشن تھی اس سال پوزیشن کچھ اور ہے آج انیس تاریخ ہونے کو ہے لاہور کے تمام روڈ، تمام بریجیز، تمام جناب جو ہیں سارے گلی محلے وغیرہ تمام اب بھی تک بینروں اور بوڈوں سے خالی پڑے ہیں پھانچ سال پہلے تو بہت زیادہ کام تھا لیکن اس کے نسبتہ بلکل کام نہ ہونے کے برابر ہے اور میرے خیال سے اب لگ رہا ہے کہ اور مزید بھی ابیس دن تو تقریباً اب رہ گئے ہیں الیکشن میں لیکن اب آگے جو جو مرے قریب جاتے جائیں گے ہم الیکشن کے تو مجھے لگ رہا ہے اور بھی کام کام ہوتا جائے گا دوسری جانب بعض دکانداروں کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے فلیکسز کا سائز مقتص ہونے کی وجہ سے کاروبار میں کمی واقع ہوئی ہے ان کا کہنا تھا کہ رہی صحیح قصر بجڑی کی لوڈ شیڈنگ نے پوری کر دی ہے الیکشن کا کام مارکٹ میں ابھی تک تو ہے ہی نہیں ہے مطلب کچھ دن رہ گئے ہیں الیکشن میں تو کام مطلب الیکشن کا کوئی نہیں ہے ابھی تک تو جی کوئی یہاں پر پرنٹ کا کوئی کام نہیں ابھی تک الیکشن کے حوالے سے دین ہوتا تجار ہے لیکن ابھی تک مارکٹ میں کسی کے پاس ہی الیکشن کا کام یہاں پر ابھی تک کوئی ایناؤسپیڈ نہ ہوئی ہے نہ ہے ابھی تک کام نہیں دکانداروں نے امید ظاہر کی ہے کہ امیدواروں کو انتخابی نشان الارٹ ہونے کے بعد ان کے کاروبار میں تیزی آئے گی کیمرامین کامران خان کے ساتھ شاہد سپرا سٹی فارڈی ٹو